دوستو اگر آپ بھی سرفراز خان اور رویندر جڑے جا کی بلے بازی سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو روہد کے شتک کے بعد جڑے جا نے تو شتک ٹھوکا ہی لیکن سرفراز خان نے بھی اپنے ڈیبیو میچ میں دھونی کی طرح دھمال مچا کے لگ دیا ہے آخرکار کیسی رہے ان دونوں کی تگڑی پارٹنرشپ اور زبردست بلے بازی دونوں کی بلے بازی اور ریکارڈز کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے سرفراز خان اور رنکو سنگھ میں زیادہ بہتر کون ہے ہے نیچے کمنٹ کر بتانا آپ بلکل نہیں بھولیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہے سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کے کھیل میں بھارت ہار کر بھی جیتی ہوئی بازی کھیل ہی گیا انت میں آپ کا بتائے دوستو کے ہار اس لیے کیونکہ ہماری شروعات بلکل بھی اچھی نہیں تھی روہیت نے ناچکوٹ کے میدان میں ادرتے ہی ٹاؤس جیتا ٹاؤس جیت کر بلے بازی چنی سو نہرا موقع تھا یوہوں کے پاس اپنی پرتیبہ دکھانے کا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ سبھی یومہ کھلاڑی فیل ہو گئے آپ صحیح سن رہے ہیں ایک بھی کھلاڑی کے بلے سے رن نہیں نکلے چاہے نام شیسیسوی جیسوال ہو شببانگل ہو یا پھر رجت پارٹیدار ہو کل ملا کر دس سے پندر رن تینوں نے بنایا لیکن دوستو پھر کپتان روہیت نے ٹیم کی گھنٹی کو سمالا اور کپتانی ایننگز کھیلتے ہوئے ایک سو چینوے گھندے کھیلے جوکہ لگ بگ ایک ایننگ کے برابر ہوتی ہے ایک ونڈے میچ کی بات کی جائے دوستو چودہ چوکے تین چھکے جڑ کر 131 روہی شرما بناتے ہیں جس کے دم پر بھارت کا سکور دوستو کے پار جاتا ہے لیکن دوستو دوسرے چھوٹ سے کون بلے باسی کر رہا تھا یہ تو کسی نے گوھر فرمائے نہیں جب تک دوستو ان کا سکور بہت بڑا نہیں ہو گیا ہم دوستو بات کر رہے ہیں رویندر جڑے جا کی کیا خوب کھیلی ہیں جو پھر سے رویندر جڑے جا واقعی میں جب جب بھارت کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے آگیا آنے والے کھلاڑی جڑے جا ہی تو ہیں دوستو رویندر جڑے جا نے 185 گیندوں کے اندر سات چوکے دو چھکے جڑ کر پورے 92 رنگی پاری کھیلی تھی اور اگر آپ کو لگ رہا ہوں کہ سبھی یوہ کھلاڑی فیل تھے تو آپ بھی گلت ہے کیونکہ دوستو میدان میں ایک یوہ کھلاڑی ایسا بھی ہے جسے آج موقع ملا تو وہ آنسووں میں رو پڑا تھا لیکن آج وہی آنسو انگارے بن کر برسے ہیں انگلینڈ کی ٹیم پر دوستو بات کریں سرفراز خان کی کہنے کو تو یہ کھلاڑی فرس کلاس کرکٹ میں ہی پوپلر ہے لیکن ان کی اصل پہچاننا ٹیسٹ کرکٹ سے ہی بنی ہے کیونکہ اتنے زیادہ شتک دوہرے شتک اور تہرے شتک کے ساتھ ہزاروں رنس انہوں نے ٹیسٹ میں بنا رکھے ہیں فرس کلاس کے لیول پر لیکن اب جب اندراشتی زرکی باری آئی تو انہوں نے انگلینڈ کی ٹیم کے گھلاڑیوں کو بھی پیٹ کر رکھ دیا اور اگر آپ سوچنے ہیں کہ ان کی پاری دھیمی تھی وہ بھی آبی اگرد ہیں کیونکہ دوستو سرفراز خان نے پیتالیس گئے تو میں ساتھ چوکے جڑ کرنا لگ بگ سو کے سٹرائی گریٹ سے پورے ترتالیشن بنا لیے تھے ادھر دوستو دن کا کھیل ختم ہونے تک جڑے جاپنے شتک کے قریب تھے تو سرفراز خان تھے اپنے اردشتک کے قریب اور دوستو پھر آئے وہ سنہرہ لنبھا جب سرفراز خان نے دارتے ہوئے ایک چھکا بھی جڑا ٹوم ہٹلی کو اور اس سے اپنا پچاسا پورا کر لیا دوستو واقعی میں یہ ماحول دیکھنے والا تھا اور روحی شرما نے بھی کھڑے ہو کر سرفراز خان اور جڑے جا کی بلے بازی کی سرحانہ کری اور پھر ان کے لئے تالیاں بھی بھجائیں دوستو اس پارٹنرشپ سے ایک اور ریکارڈ بن گیا ہے آج تک اس میدان پر پانچو وکٹ کے لئے اتنی بڑی پارٹنرشپ ہوئی نہیں جو اور اس سیریز کی بھی سب سے بڑی پارٹنرشپ بن گئی ہے پانچ وکٹ کے لئے پہلی ایننگ میں ان فاکت سرفراز خان نے ڈیبیو میچ میں ہی اپنا پچاسا جڑکر انڈیویجوال ریکارڈ بھی بنایا ہے اور جڑو نے بھی چوتھا ٹیشتہ دک پورا کر لیا لیکن دوستو آپ سبین دونوں کی دھاکڑ پاری اور ریکارڈز کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا اور سبسکرائب بھی کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنے والد شرما اور مہندر سنگھ دونی کو بہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو مہندر سنگھ دونی کے پدچنوں پر چلتے ہوئے کپٹان روحت نے تیسے ٹیسٹ میچ کے صبح کچھ ایسا کیا کی پورا سٹیڈیم دھونی دھونی کی نارو سے گونج اٹھا آخر کیسے روحت نے اپنے ایک فیصلے سے دلائی ہے سبھی کو دھونی کی یاد آخر کیسے روحت کا وی فیصلہ میچ میننگ ثابت ہوا اس کو صورت لمحی کا پورا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے مہندر سنگھ دھونی روحت شرما اور ویرائٹ کولی میں کون سب سمحان گھراری اور کپٹان ہے اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو راجکوٹ کے سوراسٹ کرکٹ سٹیڈیا میں ایک نئی صبح بھارتی کرکٹ کے لئے نہرا لے کر آئی جب توزید کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ ٹیم انڈیا پر ہی الٹا پڑ گیا سرپراس خان کو ڈیبیو کیاپٹر ملی لیکن ایسا لگا کہ پہلے دسوبر کے بھیتر ہی ان کی بلے باجی آ جائے گی کیونکہ انگلیش گین ماجوں نے بھارت کے ٹاپ آرڈر کو تیس نیس کر دیا جیسا سیو جیسوال سے لے کر شمنگلی ہاں تک کی پارٹی دار کی 33 سنوں کے بھیتر ہی پویلنگ کی شعبہ بڑھانے لڑ گئے کپٹان روحیٹ ٹیم انڈیا کی آخری امیت ہے حالانکہ اس وقت روحیٹ شرما کبھی پویلنگ کا ٹکٹ لگ بھگ کر چکا تھا لیکن تبھی انہوں نے کچھ ایسا کر دکھایا دوستو میندہ سنگھ دونی روحیٹ شرما کی بہت بڑی انسپیریشن ہے تو آپ جانتے ہیں اور آج روحیٹ نے ہر کسی کو دھونے کی یاد بھی دلا دی یہاں ہم اس وقت کا ہے جب پاری کے چودہ وے اوور میں گین ماجی کر رہے ہیں انگلینڈ کے سب سے دھاکڑ بے انباج جیمی انڈرسن نے اوور کی تیسری گین پر شاندار فارم میں لگ رہے ہیں روحیٹ شرما کو فسا لیا روحیٹ تب تک چوکے برسا رہے تھے لیکن جیمی انڈرسن کی اگین سمجھ پانے میں وہ پوری طرح سے ناکامیاب رہے ہوئے جا کر ان کے پیٹ پر لگی انگلینڈ کھلاریوں نے زوردار اپیل کی اور بس پھر کیا تھا ایمپائر کی بھیونگلی کھڑی ہو گئی اور ٹیم انڈیا کو سب سے بڑا جھٹ کا بھی لگ چکا تھا جہاں بھارتی ٹیم کی کیون پچاس سنوں پر چوتھے والے باز کے روپ میں روحیٹ شرما بھی پویلے لوٹنے والے تھے لیکن روحیٹ تتنی آسانی سے کھاں ماننے والے تھے انہوں نے بینا کوئی سمیہ گاوائے تورین تب بار کے فیصلے کو چیلنج کیا کپتان ہونے کا مکھو بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے تورین تریویو کا استعمال کیا اور فیصلے کو تورین تھرڈ امپائر کے پاس بھیج دیا اور دوستو پوری دنیا تو اس وقت روحیٹ کے فیصلے کے مورید ہو گئی جب سٹیڈیم کے بڑی سکرین پر دیکھا گیا کہ روحیٹ کے پیڑ میں لگنے سے پہلے ہی گیند روحیٹ کے بلے میں لگی ہے مجبورن کراؤن امپائر کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑ گیا اور تھرڈ امپائر نے روحیٹ شرما کو نوٹ اوٹ قرار دے دیا اٹی میڈیا بال بال بچ گئی یا یوں کہ ایک اپتان روحیٹ شرما نے اپنی چالاکی سمجھداری سوچبوت سے اپنے وکٹ بچا لیا انہوں نے امپائر کے فیصلے کے سامنے جھوکنا نہیں صحیح سمجھا اور ریویو کا سا استعمال اس طریقے سے کیا جیسے میں نے سنگھ دھونی ریویو کا استعمال کر پورے میچ کا پاس ہی پگڑ دیتے تھے تب ہی تو ڈی آر ایس کو دھونی ریویو سسٹم کہا جاتا ہے اور آج کچھ دھونی کے ہی انداز میں روحیٹ نے بھی اس ٹکنالوجی کا استعمال کر سب ہی کو ماہ کیا دلا دی جہاں روحیٹ نے ہر کسی کو آج دھونی کے جھلک جرور دکھائی دے زیادہ آتی ہے وہی پورا سٹیڈیو میں ایک بار پھر سے دھونی دھونی کی روحیٹ روحیٹ کی ناروں سے گونج اٹھا تھا تو دوستو روحیٹ اور دھونی میں کون آپ کا پاسندیدہ کپتان ہے کیا انڈیا ہے یا تیسرا ٹیسٹ میں جیت پائے گی اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اسی شاندار خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو اگر آپ بھی سرفراز خان روحیٹ شرما اور ایم ایس دھونی کو بہتر ان کھلاڑی بانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور گیجئے گا دوستو ٹیسٹ ٹیم میں روحیٹ شرما نے سرفراز خان کو چکے دی ان کے ہاتھ میں ٹوپی تھمائی تو پتا کو گڑے لگا کر رو پڑے سرفراز خان انفیکٹ ان کی بطنیوں کے بھی آنسو نہیں رک رہے تھے یہ پورا وقت یہ دیکھ کرنا آج آپ بھی رو پڑیں گے لیکن سرفراز خان اور روحیٹ شرما کو سلام بھی ٹھوکیں گے دوستو اس بھابک واقع کا ویڈیو دکھائیں گے جس نے سالوں کی محنت سرفراز کی کو سفل کر دیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے سرفراز خان اور رنکو سنگھ میں کون زیادہ بہتر ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو کہتے ہیں کہ محنت کا فل ایک دن ضرور ملتا ہے لیکن کبھی کبار اس محنت میں کئی سال بیٹ جاتے ہیں اور پھر جا کر یہ فل ملتا ہے سرفراز خان کے ساتھ کو جیسا ہی ہوا یہ کھلاڑی بنا ہی فرسٹ کلاس کرکٹ کے لیے ہے ٹیسٹ میں ان کے شاندار آنکڑے کو دیکھتے ہوئے بی سی سی آئی بھی سرفراز خان کو ٹیم میں شامل کرنے سے روک نہیں پائی اسی لئے دوستو انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا اور اب روہیت شرما نے اس کھلاڑی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے فائنلی سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں جگہ تے ہی دی ہے جہاں دوستو سرفراز خان اوفیشلی بھارت کے لیے ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں لیکن جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت میں پرمپرہ ہے اور پورے کرکٹ دیشوں میں بھی کہ ٹوپی تھمائی جاتی ہے اس کھلاڑی کو جو ڈیبیو کرتا ہے لیکن سرفراز خان کو جیسے ہی یہ ٹوپی ہینڈ آور کی گئی نہ وہ تو بھاوک تھے ہی اس ٹوپی کو چومتے ہوئے وہ سیدھا دوڑے اپنے پتا جی کی طرف اور پھر انہیں بھی گلے لگا کر رو پڑے جو کہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ تصویر نہ سوشل میڈیا پر آگ کی طرح وائرل ہو رہی ہے ان فیکٹ اس پورے واقعے کو دیکھ کر ان کی وائف بھی بہت زیادہ ایموشنل تھی اور ان کی بھی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جو برابر میں ہی کھڑی ہوئی تھی سرفراز خان اور دوستو ان کی فیملی کے لیے اس سے بہتر لمحہ کیا ہو سکتا ہے جس کے لیے انہوں نے سالوں سے انتظار کیا تھا واقعی میں دوستو روہت نے بھی ایک مہان کام کیا ہی ہے ایسے کھلاڑی کی محنت کا فل انہیں دیتے ہوئے ویسے دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے سرفراز خان کو ٹیم میں کھلانا چاہیے یا پھر نہیں نیچے کمنٹ کر بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیباہ اب بھی روہت شرما یہ سسوی جیس وال کو اچھا بلے باج مانتے ہو تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں جب روہت شرما کر رہے تھے تابر توڑ بلے باجی خوب بن رہے تھے رن تب ہی انگلینڈ کے شویب وسیر نے چلی چال روہت شرما کو بیمانی سے کروایا آؤٹ اور پھر گستے میں یہ سسوی جیس وال سممن گل نے اڑائے انگلینڈ کے گیندواجوں کے پر کھچے تو دوستو آخر کار روہت شرما کے بعد یہ سسوی جیس وال سممن گل کی پوری بلے باجی ویڈیو میں دکھانے جارے ہیں تو بنے رہیے گا انت تک لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ روہت شرما یہ سسوی جیس وال اور سممن گل میں سے کون اچھا بلے باج ہے اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے اب آپ کا زیادہ سمینا لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچ کی ٹیسٹ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ ویڈی سی اے کرکٹ سٹیڈیم ویساکہ پٹنم میں شروع ہوا جہاں اس مقابلے کی شروعات بھارتیہ کپتان روہت شرما کے ٹاؤز جیتنے کے ساتھ ہوئی اور روہت نے ٹاؤز جیت کر سب سے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ دوستو بھارتیہ کپتان روہت شرما کا یہ فیصلہ بلکل صحیح ثابت ہو رہا تھا لنچ سے پہلے لیکن یہاں پر کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ روہت شرما کو بھیمانی کے چلتے ہیں انگلینڈ ٹیم کی آؤٹ ہونا پڑے گا جی نا دوستو ہوا یہ تھا کہ یہاں پر جب یہ سسوی جیس وال اور روہت شرما پاری کی شروعات کرنے کے لیے تو دونوں بلے باج بہت خوبی جانتے تھے کہ پچھلی بار جو ہم نے گلتی کیا آج وہ دہرانی نہیں ہے کیونکہ دوستو پچھلے ہی میچ میں روہت شرما بھی کافی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے اور یہ سسوی جیس وال کا ساتھ نہیں نبا پائے اور دونوں بلے باجوں نے لگ بھگ 18 اوور تک بلے باجی کر بھی لی لیکن یہاں پر جب 18 اوور کروانے کے لیے شویب وسیر اترے تو دوستو یہاں پر شویب وسیر نے روہت شرما کو بھار جاتے ہوئی گیند ڈالی اور روہت شرما نے اس گیند پر بول کو لیگ سٹمپ لائن کی طرف کھیل دیا حالانکہ دوستو وہیں کھڑے آلی پاپ نے روہت شرما کا شاندار کیچ لیا حالانکہ دوستو یہاں پر لیگ سلپ میں آلی پاپ کو جس طرح سے لگایا وہر انگلینڈ کی ٹیم کی صاف سمجھی ہوئی ساجش لگ رہی تھی اور جس کے چلتے روہت شرما کے روپ میں بھارتی ٹیم کو پہلا بڑا جھٹکا لگا اور روہت شرما چودہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں دوستو یہاں پر آپ سبھی دیکھ سکتے ہو کہ جب روہت شرما کا وکڑ گرا تب ٹیم انڈیا کا اسکور ماتر 40 رن پر ہی تھا اور وہاں سے ٹیم انڈیا پر کافی دواب بنتا چلا جارہا تھا لیکن یہاں پر روہت شرما کے آؤٹ ہو جانے کے بعد پھر میدان پر اترے شممن گل جہاں شممن گل نے آج وہی پردرشن اپنایا جس کے لئے وہ جانے جاتے ہیں جہاں دوستو شممن گل پچھلے کافی لمبے سمیے سے تیسرے نمبر پر بلے باجی کرتے ہوئے رن نہیں بنا پارے تھے اور یہاں پر یہ سسوی جیس وال اور شممن گل نے مل کر اچھی خاصی سوجی سمجھی ساجداری کی دونوں بلے باجوں نے بھارتی ٹیم کے سکور کو یہاں سو رن کے پار پہنچایا اس بیچ لنچ تک بھارت کی طرف سے یہ سسوی جیس وال اپنے پچاس رن کی قریب پہنچ چکے ہیں تو وہیں دوسری طرف شممن گل کا بھی بلہ چلتا ہوا دکھ رہا ہے اور اب آپ سبھی کیا مانتے ہو بھارتی ٹیم کے ایسی بلے باجی کے بارے میں اور آپ روہت شرما کے آؤٹ ہونے پر کیا کہنا چاہوگے اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ بکس میں کمنٹ کر گئے جرور باتائیے گا